پچھلے دنوں مجھے حکیم اجمل خان کی قبر پر حاضری دینے کا موقع ملا حکیم اجمل خان کی جو قبر ہے وہ حضرت رسول نمہ کمپاؤنڈ میں موجود ہے اور حضرت رسول نمہ کمپاؤنڈ آرکے آشرم میٹرو اسٹیشن سے سو میٹر کی دوری پر ہے یہاں پہ ایک بڑے بزرگ آرام فارمار ہے جن کا نام سید حسن رسول نمہ ہے انہی سے حکیم اجمل خان کے بزرگ مرید تھے اس وجہ کر ان کے خاندان کے تمام فرد کو وہاں دفن کیا گیا لیکن جیسے ہی ہم حضرت رسول نمہ کمپاؤنڈ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں پر انکروچمنٹ دکھتا ہے بہت سارے گھر بلڈنگ دکھتی ہیں اور وہاں پر جو حکیم اجمل خان کا جو قبر ہے وہ ایک گھر کے اندر ہے گھر میں کئی فیملی رہ رہی ہیں جب ہم نے وہاں کی فیملی کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ وہی لوگ قبر کی دیکھ ریک کرتے ہیں ہم لوگ ہی کرتے ہیں ہم لوگوں کے ہاتھ میں ہی ہے سارا ہماری امی ہے اور ہماری بہنیں وغیرہ ہیں وہ سب کچھ یہاں پہ کرتے ہیں یہ تو ہم ہی کرتے ہیں بھائی کوئی نہیں آتا ہم کرتے ہمارے بچے کرتے اور کوئی نہیں کرتا صفائی بھی پہتہ درود بھی کلر بھی سب کچھ ہم ہی کرتے ہیں آپ سے باتیں اب بھی یہی بات ہے اور دس سال پہلے بھی وہی بات کہیں گے کہ ہم ہی یہاں کی دیکھ بھال کرتے اور کوئی نہیں آتا جب ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی آپ کی مالی مدد کرتا ہے چھوڑ دیا تو مدد کہاں سے ہوگی کیسے مدد ہوگی کبھی نہیں ہوئی مدد آتے تھے جیسے آپ نے دے دیا سو دو سو روپے بچوں کو چھوڑے چھوڑے بچوں کو وہ بھی دے دیا آتے تھے ہزار دو ہزار روپے کبھی بھی دے جاتے تھے کچھ دن آئے تھے بس اس کے بعد پھر آنا انہوں نے بند کرتے کیا ان کے پریوار سے کیا ان کے چاہنے والے کوئی لوگ حاضری دینے آتے ہیں یہاں پر پہلے آتے تھے لیکن اب کافی سالوں سے وہ لوگ نہیں آتے ہم ہی لوگ یہاں پر وہ کرا کے فاتح وغیرہ کرا کے ہم ہی لوگ یہاں پر قرآن خانی وغیرہ کرا کے آتے تھے پہلے وہ کچھ دنوں کے بعد میں پھر انہوں نے آنا بند کرتے فاتح پڑھنے بھی آتے تھے قرآن خانی بھی کرنے آتے تھے پر کچھ دن سے انہوں نے کئی سال ہو گئے انہوں نے بند کر دیا جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس جگہ کو خالی کریں گی لیکن اپنی ہی بات کو انہوں نے کاٹتے ہوئے کہا ہمیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے دلن بن کر آئے تھے مٹی تلک یہاں سے مٹی پہنچ ہے قبرستان پر ہمارے یہاں سے نہیں ہٹے ہوں حکیم اجمل خان اس شخص کا نام ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کی خاطر بہت لمبی جد و جہد کی حکیم اجمل خان ہندوستان میں واحد انسان ہے جنہیں کانگریس کی پریسیڈنٹ شپ ملی جنہیں مسلم لیک کی پریسیڈنٹ شپ ملی جنہیں خلافت کمیٹی کی پریسیڈنٹ شپ ملی جنہیں جمعیت علمہ ہند کی پریسیڈنٹ شپ ملی اس کے علاوہ ہندو مہا سبھا کی بھی ایک سیشن کی انہوں نے صدارت کی اس پد پر پہنچنے والا کوئی دوسرا ہندوستانی نہ تھا مطلب کوئی بھی ایسا شخص ہندوستان میں نہیں پیدا ہوا جو اتنے سارے سنگٹھنوں کا جس نے صدارت ادہشتہ کی ہو حکیم اجمل خان جامعہ ملی اسلامیہ کے سنستھاپک ہیں اور یہ اس کے پہلے چانسلر ہیں سال انیس سو بیس سے اپنی آخری سانس تک یعنی انیس سو ستائیس تک وہ اس کے چانسلر رہے حکیم اجمل خان اس شخص کا نام ہے جس نے بھارت میں مشہور طبیہ کالج کی بنیاد ڈالی حکیم اجمل خان نے اس آئیورویدہ اور یونانی طب کو زندہ کیا جسے انگریز ختم کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کے لیے طبیہ کالج کھولا پورا سیلپس تیار کیا انہوں نے یونانی کے ساتھ آئیورویدہ کو ساتھ ساتھ لے کر چلے ہر سال بھارت سرکار 11 فیبروری کو نیشنل یونانی ڈے حکیم صاحب کے یاد میں مناتی ہے لیکن ان کے قبر کا اتنا برا حال ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں وہاں رہ رہے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انکروچمنٹ کر رکھا ہے لیکن سچائی یہی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ کر وہ قبر بچا ہوا ہے یہ جگہ درگاہ سید حسن رسول نمہ کے نام سے جانے جاتی ہے یہاں پر اور یہاں پر حکیم اجملہ کا مزار ہے جس کی ہم لوگ دیکھا وہ کرتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں یہاں پر ہمارے بزرگ پہلے سے رہ رہے ہیں ہماری پیدائش بھی یہی پر ہوئی ہے پریشانی تو اتنی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ پریشانی تو قبرستان کی جگہ ہے کیسے تو یہ لیکن ہم لوگ انہیں کی اجازت سے ان کے مرید بن کے رہ رہے ہیں تو اس لئے ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا ہم رہتے تھے مزفنگر شادی ہو گئی تھی ہم تو شادی کے بعد ہم یہاں آگئے تھے ہمارے جو سسر تھے وہ یہاں خوالی ہیں مرید تھے ہمارے سسر تو اس لیاز سے ہمیں ہمارے سسر ہمیں یہاں لی آئے لانے کے بعد میں وہ انہوں نے ہمیں یہاں جگہ دی دی تو ہم یہاں رہنے لیں اس کے بعد میں بچے ہوئے سب کچھ ہوا کمانے بھی لگے ہم نے یہاں سے خدایین شروع کریں تو یہ اجمل خان کا مزار لکھلا تو یہاں قبریں بہت ساری تھی ساری قبریں یہاں ہی تھی ہم نے اس میں کچھ نہیں کر رہا اس کے بعد یہاں فاتحہ درود ہونے لگی ہم بھی کرنے لگے پھر اجمل خانوں کو پتا چلا تو وہ لوگ بھی آنے لگے اس کے بعد انہوں نے فاتحہ درود شروع کر دیا حکیم اجمل خان جان نشین چاہنے والا ان کی قبر پہ حاضری نہیں دیتا ہے گنے چنے لوگوں کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی بھی ان کے قبر پر نہیں جاتا ہے کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ حکیم اجمل خان کہاں ہے کہاں دفن ہے تو یہ ہمارے لئے ایک نہائیت ہی افسوسنا چیز ہے تو ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے وراثت کو بچائیں اور اسے سمحال کر رکھیں کیونکہ حکیم اجمل خان سے ایسی شخص صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں سنگیل